مفتی تارک مسعود دیوبندی اپنے ایک بیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہا تھا گستاخیاں کرتے کرتے قرآن کی بھی گستاخی کر گیا اور کہہ گیا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ کہتا ہے جی لا نصفان یہ جو قرآن پاک میں یہ جیسے لکھا ہوا ہے کہتا ہے یہ سو فیصد غلط ہے گرامر کی لحاظ سے کہتا ہے غلط ہے ہنڈیٹ پرسند کیا ہے مستیک یہ گرامر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسند کیا ہے مستیک یہ گرامر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسند کیا ہے مستیک سو فیصد غلط ہے بھئی قرآن حدیث کو دے کے قوانین بنتے ہیں تو کہتے ہیں قوانین کے خلاف ہیں تیرا قانون غلط ہو سکتا ہے قرآن حدیث کے لفظ غلط نہیں ہو سکتا اگر اس نے بلاغت پڑی ہوتی پڑھائی ہوتی سر پڑھی ہوتی پڑھائی ہوتی کبھی یہ نہ کہتا کہ لا نصفہ ان سو فیصد غلط ہے کبھی نہ جبلا بولتا مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں اس نے علم و سیغہ بھی پڑھا کی نہیں پڑھا پتہ نہیں یہ کس مدرسے میں پڑھا کس استعا سے پڑھا علم و سیغہ ہر مدرسے میں سرف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہاں آخر میں مشکل سیغہ لکھے ہوئے ہیں اکتیس نمبر سیغہ یہ لکھا ہوا ہے لا نصفان اصل میں یہ نون خفیفہ تھا تو نون خفیفہ کی چونکے تنوین کے ساتھ مشابت ہے اس مشابت کی وجہ سے کبھی نون خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے یہ علم و سیغہ میں لکھا ہوا ہے تارک مصور صاحب کہاں لکھا ہوا جو تُو بکرا تھا اگر نہیں آتی تو کسی سننی مدرسے میں داخل ہو جاؤ نہیں تو پھر ہمارے پاس ہی آ جاؤ ہاں وہ تجھے بتائے کہ سرف ناو کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ ماذا اللہ قرآن کا لفظ غلط ہے تیرہ قیدہ صحیح ہے تیرہ قیدہ غلط ہو سکتا ہے قرآن کا لفظ غلط ہے نہیں ہو سکتا اور وہاں تو یہاں تو بزرگوں نے اس لفظ کو دے کے قیدہ بنا لیا بھئی قیدے بنتے ہیں قرآن نے دوسرے کو دیکھا رہا ہے بزرگوں نے قیدہ بنا لیا لانس فان کو دیکھ قیدہ بنایا کیا قیدہ بنایا کہ نون خفیفہ کو کبھی تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے کیونکہ نون خفیفہ کی تنوین کے ساتھ کیا ہے مشابت ہے